اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوتی ہیں جمعیت نہ ہو تو کوئی دوسری دینی جماعت جب آگے آتی ہے تو خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں گلگت میں یا اندرون سندھ میں کچھ نہ کچھ سیٹیں اسلامی جماعتیں نکال لیتی ہیں لیکن یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ پنجاب میں اسلامی جماعتیں سیٹیں نہیں نکال سکتی یہاں اسلامی جماعتوں کا کوئی وارٹ بینک نہیں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پنجاب میں آ کر اسلامی جماعتوں کو کیا ہو جاتا ہے نہ یہاں جماعت اسلامی کامیاب ہوتی ہے نہ جمعیت علماء اسلام کامیاب ہوتی ہے نہ جمعیت علماء پاکستان یہاں کامیاب ہوتی ہے حالانکہ بڑے بڑے دینی مدارس مساجد کا ایک بہت بڑا یہاں کردار ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے اسلامی جماعتیں کبھی بھی آگے نہیں آتی ہیں بڑی مشکل سے پورے پنجاب سے دو سیٹیں چار سیٹیں تین سیٹیں اس سے زیادہ شاید کبھی بھی سیٹیں لینے میں کوئی اسلامی جماعت کامیاب نہیں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ علماء کرام کی کوئی کوتائی ہے یا جو اس علاقے میں دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کے نمائندوں کی کوتائی ہے یا عوام پر کوئی ایسا مافیا مسلط ہے یا ایسی کوئی ذہنیت ان پر مسلط کر دی گئی ہے کہ وہ اسلامی جماعتوں کو یہاں پنپنے نہیں دیتے اسلامی جماعتوں کو قبول نہیں کرتے بہرحال جو بھی صورت ہو تو ذمہ داری تو اسلامی جماعتوں کی ہی بنتی ہے کہ وہی اس پر غور اور فکر کریں اور ایسا محول بنائیں کہ پورے پاکستان میں کسی وقت اسلامی جماعتیں اچھا ووٹ لیں اور پھر ثابت کر سکیں کہ پاکستان واقعی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور یہاں الحمدللہ اس ملک میں رہنے والے لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور اسلامی جماعتوں کو پسند کرتے ہیں تو یہ لمحہ ہمارے لئے بڑا ہی قابل غور اور قابل فکر ہے اور ہمیں اس پر محنت کرنے چاہیے اور صحیح بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہی جو حکومت بنتی ہے وہی حکومت اکثر مرکز میں جو اقتدار میں آتی ہے اس لئے اگر اسلامی جماعتیں اقتدار میں آنا چاہتی ہیں تو ان کو اس خطے پر محنت کرنے کی خاص ضرورت ہے چاہے وہ کوئی بھی اسلامی جماعت ہو جب تک وہ پنجاب کو بن نہیں کرے گی اس وقت تک میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اس لئے اسلامی جماعتوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمارا ہمی و ناصر ہو اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے دوستوں سے احباب سے درخواست ہے کہ اگر ان کو یہ بات پسند آئے تو ضرور جب وہ اس پر غور فرمائیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے اسلام کی کوئی کام اگر ہو جائے تو اللہ ہمیں اس سے نوازے اور وہ ہماری آخرت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ